سماکے دار انہوں نے کہا کہ سردار عثمان بزار جو ہیں وہ یار مار ہیں میرے بڑے احسانات ہیں ان کے اوپر لیکن انہوں نے گجرات کو بھی نکلے کیا اور ساری خرابیوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ سردار عثمان بزار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ میں نے اس اوبے کی قدمت کیا اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جوک کیا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کرائی گوڈ گورننٹس اور یہاں پہ کسی کے خلاف کوئی بھی اتقامی کاروائی نہیں کیا لہٰذا میں اپنے تمام پولیس کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ ہم چل کے آگے چیزوں کو بہتر کریں گے میرے خیال میں میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے یہ مکہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں تو میری تو پیام محبت ہے جہاں تک پہنچیں اور سب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں آپ محبت کا پیغام دے رہے ہیں آگے سے پتھر آ رہے ہیں پھر بھی آپ اوف تک نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ دیکھ لیں ہر کسی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے بہت میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کیا ہے اور نہ میں آج کوئی سطح کی بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف ہم نے بہتری اس صوبے کی اور اس قوم کی خدمت کی ہے اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اس کو ہم آگے لے کے عوام کی مزید خدمت کریں جو میرے بھی تنقید ہوتی ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانی ایک اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے تحصیل ناظم کے والے سے آپ مانتے ہیں کہ ان کے احسانات ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑے احسان کی ہے ان پر ان کے والد دیکھیں جی دو ہزار ایک میں میں تحصیل ناظم بنا اس وقت جودری صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تھے میں دوسری دفعہ بھی تحصیل ناظم منطقہ بھی ہوا جب میں ہار گیا تو پھر مجھے چیتایا کیسے گیا ہے گجرات کا صرف یہ بتا دیں صاحب گجرات میں وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں وہ بزار صاحب نے روکے ہیں بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے پورے صوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکوالی ڈیویلپمنٹ کرائی ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی بلکہ ہر ڈیسٹرک کو ہم نے ایسی ڈیویلپمنٹ پیکج دیا اور یہ جتنی ڈیویلپمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے میرے خیال میں یہ ریکارڈ شاید ہے شاید ہی پنجاب کی ہیسٹری میں کبھی ہوئی ہے اشت کا سوال ہے پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ اس نیزے سے پہنچے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کی پارٹی جو ہے وہ کھل کر محقف نہیں سامنے آرہا آپ کا اپنا سٹینٹ کیا ہے کیا محقف ہے کیوں آپ کو اتنا تنقید کے نشانہ بنا رہے ہیں ایک طرف آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں کیا وجوہات کے ہیں ہم اتحادی ہیں تو اتحادی حکومتوں میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں بٹ میں نے جو کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے آج کے کیس کے والے سے بتا دیں کہ جو غیر قانونی لسننس والا کیس تھا اس میں آپ کو جو ہے وہ کلین چٹ آر بی ایم کی حد تک مل گئی ہے انشاءاللہ مجھے عدالتوں سے انصاف کی امید ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے لوگوں کو انشاءاللہ